موسیقی خدا مد یسو المسیح کے زندہ اور چلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیا ایک مسیح کو ظلم کے آگے جھگ جانا چاہیے اور یسو مسیح کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے دوستو آج کل بہت زیادہ ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ مسیحوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا مد یسو المسیح کا راستہ چھوڑ دے اور انہیں ترہ ترہ کے لالچ دیے جاتے ہیں اور کچھ کمزور ایمان والے ایسا کر بھی جاتے ہیں لیکن بائیبر مقدس ہمیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے آئیے ہم بائیبر مقدس میں سے پڑھتے ہیں آئیے دوستو ہم استشنہ اکتیس باب اور چھٹی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ مت در اور نہ ان سے خوف کھا کیونکہ خدا من تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے وہ تجھ سے دست پردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا کتنی پیاری بات خدا نے فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا حوالہ پڑھیں گے زبور ستائیس خدا مند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خدا مند میری زندگی کا پوچھتا ہے مجھے کس کی حیبت جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھائے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا میں نے خدا مند سے ایک درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خدا مند کے گھر میں رہوں تاکہ خدا مند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی حیکل میں اس تفسار کیا کروں پیارے دوستو کرام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائے سے برکت ہو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مسیحوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے ہم پر توہین رسالت کا الزام لگایا جاتا ہے ہم سالوں جیل میں پڑے رہتے ہیں اور ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ہمیں عذیت دی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ اپنا راستہ چھوڑ دیں یا سمسیح اور نجات کا راستہ چھوڑ دیں اس زندگی کے چکر میں ہم اپنے عبدی زندگی کو چھوڑ دیں اور کچھ کمزور ایمان والے دوست جو یہ سب نہیں جانتے وہ ایسا کرتے بھی ہیں لیکن یقین مانئے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک وہ یسو مسیح کے پاس نہیں آتے وہ ہمیشہ تربدر کی ٹھوکر کھائیں گے جو لوگ یہ سب کچھ پرداشت کرتے ہیں صرف اپنے باپ کی خاطر اور یسو مسیح کی خاطر وہ فلاح پائیں گے کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں پہلے سے ہی یہ باتیں بتا دی گئی ہیں خداوند یسو المسیح ہمیں دو ہزار سال پہلے یہ بتا چکے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے جو میرے نام سے ستائے جائیں گے وہ مبارک ہیں اور ہم لوگ جو ستائے جا رہے ہیں ہم مبارک ہیں خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ مبارک لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ ستائے جا رہے ہیں اور آخرت میں ہمارے سر پر زندگی کا تاج ہوگا یہ باتیں خداوند یسو المسیح ہمیں پہلے ہی سے دو ہزار سال پہلے کہہ چکے ہیں تو یہ تھی آج کی وڈیو خداوند آپ سب کو برکت دے آمین